ہیلو آڈینس دس اس مصطفی احمد مرچاوالا فرم مرچاوالا زب آف اکاؤنٹ اینسی اچھا اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں ایک چیز میں بلکل کلیر کر دوں کہ نہ میں کسی پولٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے نہ میں پی ٹی آئی کا آدمی ہوں نہ میں نون لیگ کا آدمی ہوں میں ایک ایڈوکیشنسٹ ہوں اور میرا کام ہے لوگ کو ایڈوکیٹ کرنا اور میں نے پاس پر بھی بہت بار لوگ کو ایڈوکیٹ کیا ہے اور شاید آپ لوگ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم کچھ انفلیشن کے ایشیوز آئے تھے ڈالر ون ففٹی سے اچانک ون سیونٹی ہوا تھا تو میں نے اس پہ بھی ویڈیوز بنائی تھی اور لوگ کو ایڈوکیٹ کیا تھا جب لوگ گورنمنٹ کے اگینس بات کر رہے تھے تو بظاہر وہ ویڈیو ایسی لگتی تھی کہ وہ پرو پی ٹی آئی ویڈیو ہے اور اس کو پی ٹی آئی والوں نے بہت سپورٹ بھی کیا تھا اور بہت وائرل بھی ہوئی تھی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن بن گیا اور آج بھی میں کچھ پوائنٹس ریس کروں گا تو ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں کوئی نون لیگ کا پٹواری بن جاؤں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا اگر ہم غور کریں تو پچھلے کچھ منس میں جو ایونٹس ہوئے جس میں تختہ پلٹ ہوا ریجیم چینج ہوا اور اس کے بعد پبلک کا ایک عجیب و غریب رییکشن آیا جس میں بہت سارے ایونٹس تھے وہ مسجد نبوی والا ایونٹ بھی تھا تو اور اس کے بعد ایک ایسا سسٹم ہم نے دیکھنے میں ملا کہ کوئی بھی عام آدمی اگر کچھ بھی کرتیسائز بھی کر رہا ہے جائز کرتیسزم بھی کر رہا ہے تو پبلک اس کے خلاف چڑھ پڑھ رہی اور عجیب و غریب طوفانیں بتتمیزی تو آج ہم اسی سے ریلیڈڈ بات کریں گے اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں ایک اور چیز آپ کو کلیریفائے کر دوں کہ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں جس طرح لوگ پولٹیکل لیڈرز کو فالو کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح لوگ ریلیجیس لیڈرز کو بھی فالو کرتے ہیں اور ٹو بی ویری آنیس ریلیجیس لیڈر اوپر لائے کرتا ہے پولٹیکل لیڈر سے اس کے بیچے دلیل یہ ہے کہ جس انسان کی وجہ سے آپ اپنے رب اپنے پروردگار سے ایک انچ بھی قریب ہو رہے نا آپ اس کا احسان نہیں اتار سکتے تو شاید ریلیجیس لیڈرز زیادہ قابل ریسپیکٹ ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جن علماء جن مشاہد کو ہم جن پیروں کی بھی ہم پیری بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اگر وہ بھی کچھ غیر شریع کام کرتے ہیں یا ایک لیمٹ سے آگے جاتے ہیں تو ہم اسی وقت ہینڈ بریک کھیچتے ہیں ان پہ بھی کلپ بنتی ہے ان پہ بھی ویڈیو بنتی ہے ایسا ہوا ہے پاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایون سیم فرقے کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف بھی ویڈیو بنائی ہے اور اگر یہ چیز یہ بریک نہ لگائی جائے تو معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں میں آپ کو ایک ریل قصہ سنا دوں یہ کراچی کا یہ آج سے بیس پچھ سال پرانا قصہ ہے ریسرچ کر لیجئے گا ایک پیر صاحب تھے انہوں نے اپنے مریدین کو باقاعدہ انفلونس کیا اور پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ بھی اللہ رب العزت کی محبت میں رکاوٹ ہے تو کتنے مریدین نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یہ ہوا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ فالوئنگ اگر ایک لیمٹ تک ہے تو بہت اچھی ہے اگر اس سے آگے کروز کرے گی تو پھر تباہی ہے اس بات کو ذہن میں ڈال لیں اب ہم اپنے مدے پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارے جو ایک کرکٹر ہیں شاہد خان آفریدی تو انہوں نے کچھ کریٹسائز بھی کیا لیکن انہوں نے بہرحال اچھی باتوں کو پریز بھی کیا کہ بھائی ہم آپ کے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کو مانتے ہیں بہرحال آپ نے پوری وہ ویڈیو دیکھی ہے تو میرا یہاں یہ سوال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف بھی ایک توپوں کا محاس کھول دیا گیا یعنی طوفان ہے بتتمیزی تو میں یہ بات بولتا ہوں کہ کیا ہم ایک ایڈوکیٹڈ آدمی اگر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو کیا وہ اس غلط چیز پر باقی ہے آپ کی اچھی چیزوں کا ہم پریز کرتے ہیں کیا وہ اس پر کریٹسائز نہیں کر سکتا کنسٹرکٹیو کریٹسزم نہیں دے سکتا تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو یہ تو ڈیموکریسی کے بھی اگینسٹ ہے اور یہ باقاعدہ ریاست مدینہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں آگے چل کے حضرت عمر کے دور میں کسی نے حضرت عمر سے بھرے مجمعے میں پوچھ لیا تھا کہ آپ کے پاس یہ دو پوشاک کہاں سے آئے مالِ غنیمت میں تو آپ کو ایک ملی تھی تو حضرت عمر نے بھی اس کا جواب دیا تھا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اچھا یہاں پر لوگ ایک اور پوائنٹ ریس کرتے ہیں کہ بھئی آپ پرانے والے جنہوں نے تیس سال کرپشن کی ان پر کریٹسزم کیوں نہیں کرتے بھئی ہم ان پر بھی کرتے ہیں ان کی غلط بات دیکھتے ہیں ہم ان پر بھی کرتے ہیں اور ہمارے تین سالوں پر آپ کریٹسزم کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک جواب ہے کہ شاید ہم آپ پر بہت زیادہ ٹرسٹ بھی تو کرتے ہیں شاید ہم خان صاحب آپ سے محبت بھی زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے اور جب جس سے محبت ہوتی ہے ماں باپ بھی جب بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ان پر سختی بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ سب اب عوام و ناس کے لئے بات سمجھیں کہ دیکھیں اور یہ میں سارے پولٹیکل لیڈرز کے لئے بول رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز ہیں یہ جنرل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یہ سپیسیفک بات اس پیسیفک حل کبھی پیش نہیں کرتے ہیں آپ دیکھئے گا اس پر میں آپ کو اپنی سٹیڈیز سے ریلیڈیڈ کچھ باتیں سمجھاتا ہوں ایون ہماری کورس میں بھی یہ چیز پڑھائی جاتی ہے اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اگزیمپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ آج لیٹس سے مجھے کسی نے آکے بولا ہو رہے ہیں تو وہ مجھ سے کیوں پڑھیں گے بھائی میرا برینڈ جو ہمارا مرچا والا انسٹیوٹ کا برینڈ ہے وہ تو پروفیشنل کوالیفیکیشن میں ہٹ ہے وہ اس میں تھوڑی ہٹ ہے یار کے لوکل لوور لیول کی سکول میں ہاں میں اس بچے کی بات تب مان لوں کہ وہ مجھے کوئی ایسی پلان بنا کے دے کہ فلاں نرسری سے اتنے سو بچے آپ کے پاس آئیں گے یا فلاں فیمس سٹار آپ کی انڈورسمنٹ کرے گا آپ کی مارکٹنگ کا یہ پلان ہے ایسی کوئی سپیسیفک بات کرو جنرل بات پہ کوئی انویسمنٹ بھی نہیں کرتا یا وقائدہ ہمارے کورسز میں ہم پڑھاتے ہیں اچھا اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایکزیمپل دیتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہمارے کورس میں آتا ہے کہ ایک ادارہ ایکسٹریم لاسز میں ہے اور اس کمپنی کی منیجمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہاں اب ہماری ایکنومک اس ملک کی ایکنومک حالات اچھے ہو رہے ہیں تو ہماری کمپنی بھی پروسپر کر جائے گی تو اس بات پہ آڈیٹر اور دوسرے لوگ انویسٹرز یقین نہیں کرتے بہرحال اس چیز کو مائن میں رکھیں اچھا گوئنگ فارورٹ اب میں اس کو اپنے پولٹیکل سینیریو سے کمپیر کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی لیڈر سے چاہے وہ عمران خان صاحب ہو یا دوسرے پارٹی کے لیڈرز ہو آپ ان سے کراچی کا مسئلہ پوچھیں کراچی کا مسئلہ کب حل ہوگا تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں جی سندھ گورنمنٹ کا سارا ایشو ہے تو جنابے والا جب سندھ گورنمنٹ کا ایشو ہے تو ہم سندھ گورنمنٹ کے پاس جا کے یہ ایک بار دھرنا دے دیتے ہیں ہم وہاں جا کے اپنی پوری پاوری یوز کر لیتے ہیں ہم پھر آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں یہ جائز بات ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایڈیوکیشن کا نظام ہماری پبلک سکول جو گورنمنٹ سکول تھے ان کا نظام وہی ہے پہلے بھی وہی تھا اور ان تین سالوں بعد آج بھی وہی ہے کوئی بندہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا نہیں چاہ رہا ہماری جو پرائیوٹ سکول ہیں ان کا بھی جو میٹرک اور انٹر کا کریکلم ہے وہ او ان لیول سے بہت کم ہے تب ہی لوگوں کو مجبوراں او ان لیول کرانا پڑتا ہے اپنے بچوں کو اور وہ ہمارے لیے ایک ایمپورٹ ہے ہاں یہاں پر میں خان صاحب کی ایک پوزیٹیف بات کو بلکل پریس کروں گا کہ انہوں نے جس طرح قرآن کو منڈیٹری کیا ہے بہت سی جگہوں پہ اس کورس میں وہ بہت اچھی چیز اور ہم اس کو ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں اس میں کوئی ناراضگی نہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ سچ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اچھا بہرحال میں گوئنگ فورڈ جب بات کھلی ہے تو ایک اور بڑا اہم ایشو ریس کرتا ہوں کہ یہ جو تختہ پلٹ سے پہلے کا مسئلہ تھا اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ ہم لوگ پریویسلی یونائیڈ سٹیٹس والے بلوک میں تھے اور ہم نے اپنا بلوک چینج کر کے رشیہ والے بلوک میں آنے کی کوشش کی اس طرح دیکھا جا رہا تھا سوال یہ ہے اچھا اس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے دی اور لوگوں کی بڑی نیوٹرل باتیں بھی ہیں جائز پوائنٹس ہیں اور میں چاہوں گا اس پر آپ کومنٹس بھی کریں لیکن لیمٹس کے اندر رہ کے آپ کومنٹس کریں یہ بڑی سیکھنے والا ٹاپک ہے کہ دیکھیں جس دن خان صاحب رشیہ گئے تھے اس کے ویری نیکس ڈے ہماری نیشنل بینک آف پاکستان پہ یو ایس نے پینلٹی لگا دی تھی تو کیا ہم نے اس کی تیاری پہلے سے کی تھی کہ کیا ہم یہ پینلٹیز اور یہ سب چیزیں افورٹ کر سکتے اچھا آپ ذرا غور کریں تو ہم پاسٹ میں بھی ویسٹ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اور ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں اس کی سمپل مثال سمپل کیلکولیشن ون پلس ون میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اگر آپ ایکسپورٹ دیکھیں تو پاکستان کا میجر ایکسپورٹ سب سے ادھا ایکسپورٹ پاکستان یونائیڈ سٹیٹس کو کرتا ہے اس کے بعد پاکستان کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹ یورپین یونین کو بھی جاتا ہے تو یورپین یونین اور یونائیڈ سٹیٹ یہ دونوں آلائز ہیں تو بس یہاں دیکھیں اگر انہوں نے یوں سوچ آف کرا اور وہ ایکسپورٹ ہماری بند کر دی تو سیدھی بات ہے ہمارے یہاں کی بڑی بڑی ٹیکسٹائل کمپنیز اور ان کے سیٹ روڈ پہ آ جائیں گے ورکرز بھی روڈ پہ آ جائیں گے جوبز بھی ختم ہو جائیں گی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اسی طرح اور سنیں فیٹی ایف کی گری لسٹ سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور ایمانداری کی باتیں ہم نے اس کے لئے محنت کی اس کے جو پوائنٹس ہیں اتنے سارے ہم نے اس میں سے 99% پوائنٹس میٹ کر لی ہیں کہ ہم کسی طرح اس گری لسٹ سے نکلیں تو آپ سب جانتے ہیں وہ گری لسٹ کا پورا کنٹرولی یو ایس اور یہ یورپ ان لوگ کے ہاتھ میں سارا ووٹنگ نظام تو جب آپ گری لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اگینس کیسے ہو سکتے ہیں آپ تو الٹا بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے اچھا اور سنیں جب آپ کو ویسٹ والے بلوک سے نکلنا ہی ہے تو آپ آئی ایم ایف سے لون کیوں لے رہے ہیں آپ آئی ایم ایف سے پھر کیوں لون لے رہے ہیں اور سٹیل ہم آگے بھی لون لینے والے ہیں ہم تو اگزیسٹنگ میں بھی لون لے رہے تھے آگے بھی لون لینے والے ہیں تو یہ ایک بڑی نیوٹرل بات ہے اس پر آپ کومنٹ بھی کریں کہ کیا ہم اتنے الیجبل تھے کہ ہم اپنا بلوک شفٹ کر سکیں یا کیا ہم اتنے الیجبل تھے کہ ہم ایسی فورن پالیسی رکھ سکیں جو بالکل آزاد فورن پالیسی ہو ایس کمپیٹ ٹو انڈیا انڈیا کے معاملات الگ ہیں وہ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کتنی بڑی اس کی آبادی ہے اور اس کے جی ڈی پیس کیا ہیں اور اس کے کیا معاملات ہیں وہ بہت الگ معاملات ہیں وہ ایک بہت بڑی الگ بحث ہے اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو رشیا ہے کہ رشیا نے وارسٹارٹ کی اور رشیا کی کرنسی شروع میں ڈی ویلی ہو کے ایک ڈالر ڈی کوڑو ون تھرٹی روبل ہو گیا تھا لیکن رشیا کے جو پوٹن ساب ہے انہوں نے کنڈیشن کیا لگائی ان کے پاس چیزی ایسی تھی گیس انہوں نے کہا ہم سے اگر گیس لینی ہے یورپ کو بولا تو ہمیں روبل میں پیمنٹ کرو تو آبیس سی بات ہے روبل کی ڈیمانڈ بڑی اور آج ان کی کرنسی رشیا کی اتنی اپریشیٹ ہو چکی ہے کہ ون ڈالر اس ایکل ٹو سکسٹی فائیو روبل تو دیکھیں رشیا کے پاس تو ایسی چیز تھی نا کہ جس پہ دنیا ڈیپینڈنٹ تھی تو اس نے تو اپنی بات منوا لی کیا ہمارے پاس پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی بات منوا لیتے یہ بلکل جائز پوائنٹ ہے اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں بلکل نیوٹرل بات میں کر رہا ہوں آپ سے اچھا جی اب ان دی اینڈ میں آپ سب اب عوام الناس کے لئے اب جو آخری سیکشن ہے وہ عوام کے لئے بہت سپیشل سیکشن ہے دیکھیں ہم جو بلکل بھیڑ چال میں چل رہے ہیں ہم جو میڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ذرا میڈیا کے اوپر بھی تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ کیا میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انڈیا کی which is one of the largest democracy دنیا کی ایک ہے انڈیا میں ایک being human کے نام سے ایک organization ہے جس نے ایک ریسرچ ابھی کنڈک کی تھی چار نیوز چینل پہ اور انہوں نے چار نیوز چینل کے ایک ایک چینل کے 50 یا 55 programs جو debates ہوئی تھی اس کی list نکالی انہوں نے تو جب انہوں نے ان کی list نکالی total 200 programs سے تو اس میں ان list میں کیا تھا 209 میں سے 76 جو تھے نا programs وہ پاکستان کے اوپر رکھے تھے یعنی انڈیا اور پاکستان کے پھڑے کے اوپر ان میں سے 66 کچھ اپنی opposition کے اوپر تھے ruling party 36 کچھ تھے جو ruling party تھی ان کو praise کرنے کے لئے تھے 14 کچھ رام مندر کے اوپر تھے ایک bank سے related تھا اب ذرا سنیا employment سے related zero تھا economy سے related zero تھا farmers جو کہ انڈیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے related zero معاملات تھے اور سے سنیں تو out of two zero two جو debate سوئی تھی نا اس میں سے صرف دو programs کام کے تھے باقی سب public کو بے اوپر بنایا جا رہا ہے تو ہم بھی یہ دیکھیں کیا ہمارے issues پر بات کی جا رہی ہے اچھا آخر میں آخر میں میں یہ چیز ایک یہ point raise کروں گا یہ اسی سے connected ہے کہ دیکھیں ہمیں ہمیں شاید اپنے political leaders پر depend ہونے سے بہتر ہے کہ ہم خود بھی محنت کریں میں آپ کو ہمارے ادارے کی مثال دیتا ہوں دیکھیں دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ پیپس پارٹی کا دور تھا دوزار تیرہ سے اٹھارہ ایٹین نواز شریف نون لیگ کا دور تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا ٹائم تھا میں اگر اپنی بات کروں ہمارے ادارے کی تو ہمارا ادارہ دوزار نو میں سٹارٹ ہوا تھا وہ پیپس پارٹی کا ٹائم تھا اور وہ سپر ہٹ ہمارا ادارہ سٹارٹ ہوا تھا اور ٹھیک ٹاک ریکارڈ نمبر آف سٹورنٹ فزیکل کلاسز ہوتی تھی پھر نواز شریف کے دور میں بھی الحمدللہ ایکسلنٹ کام ہوا اور اس میں ہم نے پہلی بار آن لائن میں قدم رکھا اور آن لائن میں قدم رکھتے وہ بھی ہمارا سٹریٹیجک موف تھا وہ تو بہت بڑا موف تھا اور جب پی ٹی آئی کی گیمنٹ آئی اس میں کوویڈ آگیا اور کوویڈ تو ہمارے لئے جنت تھا جب پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہوئی تو اس میں تو آن لائن سپر ہٹ ہو گیا اور ہم فورٹی پلس کنٹریز میں پہنچ گئے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے تو تینوں دور میں کام کیا تینوں دور میں کمایا تو اصل میں انسان کو اپنی خود کی محنت کرنی ہے اپنی خود کی محنت کرنی ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ خود محنت کریں بہت ساری چیزوں میں چینجز آ رہی ہیں بلوک چین آ رہی ہیں این ایف ٹیز آ رہے ہیں ویب 3.0 آ رہی ہیں چیزوں میں پڑھیں پوزیٹیو چیزوں میں لکھیں امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئے ہوں گی اور آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ